اچھا جی ویورز آج ہمارا نیکس لیکچر آپ دیکھیں گے پری فورمیٹی ٹیک کیا کرتے ہیں پری فورمیٹی ٹیک کا پرپوس ہی ہوتا ہے کہ جو ٹیکس آپ نے جیسے لکھا ہوتا ہے وہ ایس ایٹیزی ڈسپلی ہوتا اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی اس کے بعد ہم سپیس کا دیکھتے ہیں سپیس کے لیے ہم ہم یوز کرتے ہیں اینڈ این بی ایس پی یوز کرتے ہیں سپیس دینے کے لیے آپ کو جتنی سپیس چاہیے ہوگی کی 또 ہی آپ نے اسے کرتے ہیں لیکن کو سپر کرنا کے لیے ہم use کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس سدwenی بہت سے کونن کkasہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے آپ لازین کا سائن necessity greater than کے لئے ایمپور سائن جی تی پھر اس کے بعد اور پر سانی یہ سارے سیمبل جو ہیں یا آپ use کر سکتے ہیں ان سیمبلز کوً آふ کرنے کے لیے اور اس کے لیے مزید بھی ہمارے پاس سیمبل ہوتے ہیں جو کہ اسٹیمل 5 میں ڈیفائن ہے کچھ کرنسیز ہیں کہ اگر آپ ین ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ ڈالر ڈالنا چاہ رہے ہیں سیکشن ڈالنا چاہ رہے ہیں کپی رائٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں جسٹرڈ ٹریڈی مارک ڈالنا چاہ رہے ہیں ملکیشن کا سائن یا یہ سائن ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ سپیسیفک کورڈ یوز کریں گے اس کے بعد ڈیف ہے یہ جو ڈیف بسیکلی یہ ڈیفائن سیکشن ہوتا ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے جو کہ بلوک لیول کا ہوتا ہے بلوک لیول کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری کی پوری جگہ لے گا اگر آپ ڈیف کے بعد کچھ لکھتے ہیں تو وہ ڈیف کے ساتھ نہیں آئے گا وہ نیکس لائن میں آئے گا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ڈیف جو ہے یہ بلوک لیول کا ٹیک ہے ڈیف کے اندر ہم ہم الائنمنٹ دے سکتے ہیں ہم سٹائلنگ دے سکتے ہیں جسے ڈیو سٹائل میں بیکراؤنڈ کلر دے دیا بلو ٹیکس الائنمنٹ جو ہے وہ رائٹ دے دی تو اس طرح سے ہم جو ہے اس ڈیو کو یوز جانا وہ سپین کی بات کرتے ہیں سپین بھی بلکل ایک نیا سیکشن ایڈ کرانے کے لئے ڈیو کی طرح یوز کیا جاتا ہے لیکن سپین اور ڈیو میں فرق ہی ہے کہ جو سپین ہے یہ بلوک لیول کا ایلیمنٹ لیں گے بلوک لیول کا ایلیمنٹ نہ ہون نہیں جائے گا وہ تو اس طرح سے اچھا جی ایک اور ٹیگ بڑا ایمپورٹن ہے مارکیو ہے آپ نے اکثر جو ہے نیوز میں دیکھا ہوگا ایک نیچے جو ہے نا وہ ایک ریڈ کلر کی لائن سی چل رہی ہوتی جس پہ کچھ بریکنگ نیوز ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم جو ٹیگ یوز کرتے ہیں وہ مارکیو کا یوز کرتے ہیں ہم مارکیو کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اس میں بہیوئر ہم دے سکتے ہیں بیکراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیریکشن دے سکتے ہیں لیفٹو رائٹ ہو سکتی ہے یا جو بھی ڈیریکشن دینا چاہے ہائٹ دے سکتے ہیں اسپیس دے سکتے ہیں اوریزنٹل سپیس دے سکتے ہیں لوپنگ دے سکتے ہیں اس کو سپیڈ کتنی ہونی چاہیے ایک سپیسیفک ٹائم کے اندر اس کے بعد سکرول ڈسپلی دے سکتے ہیں سکرول مانٹ دے سکتے ہیں ویڈ سپیس یہ سارے چیزیں دے سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ہم مارکیو ٹیگ سٹارٹ ہو گیا مارکیو ورڈ